بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پیچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی ناظرین آج کا پروگرام ہے کہ ہم منجی کی بہترین سے بہترین پیداوار کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور چار کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر آپ نے توجہ دینی ہے اور ان مسائل کا حل ہم نے آج آپ کو ہمارے رائیس ایکسپرڈ اور رائیس میکنائزیشن کے ایکسپرڈ جناب حاصف صندو صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کو بہتر انداز میں ایکسپلین کر سکھیں لیکن آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے کسانوں کے ساتھ آج کل پورا ہے گندوں کے اوپر کسانوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا مکعی کے ریٹس بھی بہت اچھے نہیں ہیں اور منجی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی حال ہوگا جو پہلے گندوں کا ہو چکا ہے اور مکعی کا ہو چکا ہے تو مجھے یہاں مثال یہی یاد آ رہی ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے کہ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے اور یہاں مثال یہ ہے کہ سمندر کے اندر کچھ منڈک رہا کرتے تھے اور لہرے جو ہے ان کو کبھی باہر لے آجتے تھے اور کبھی واپس لے آجتے تھے ایک دن لہر کوئی بہت زبردست قسم کی آئی اور اس نے دو منڈکوں کو بہت دور کھیک دیا اور وہاں پر ایک کواں تھا وہ دونوں کواں میں گٹ پڑے اب جو ساتھی منڈک تھے وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے جو منڈر تھا وہاں پر وہ ان سے افسوس کر رہے تھے اب آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں دونوں منڈک پھتک پھتک کر کوشش کرتے رہے اور ان میں سے ایک منڈک جو ہے وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ منڈک بہت حیران تھے کہ یہ ایک منڈک کیسے نکل آیا اور دوسرا منڈک جو ہے وہ نیچے کیسے رہ گیا تو جب وہ انہوں نے باتیں کی تو پتا چلا کہ وہ جو منڈک باہر نکل آیا وہ کانوں سے بہتا تھا اور اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور جو اوپر والے لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے بک اپ کر رہے ہیں اور میری ہمت بڑھا رہے ہیں اور دوسرے والا جو تھا جو بہرہ نہیں تھا اس نے ان کی باتوں پر اتبار کیا اور اس نے باہر نکلنے کے کوشش ہی چھوڑ دی تو یہ آج کا پروگرام اس مقصد کے لیے ہے کہ اس قسم کی جو ڈسکریجنگ اور ہمت ہرا دینے والی جو نعرے لگ رہے ہیں دائم آئے اور مزالے دی جا رہی ہیں میرے کسان بھائی اپنے کانوں کو بند کر لیں اور اپنی منجے کی بہترین پیداوار حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں کہ وہ پورا زور لگاتے ہیں میں نے اسی لیے دعوت دی ہے آصف صندو صاحب کو یہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں چاول لگتا ہے وہاں یہ دو کام کرتے ہیں ایک تو یہ کسانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ منجے کی بہتر سے بہتر پیداوار کیسے لگتے ہیں منجمنٹ کے کون کون سے طریقے ہیں مختلف مسائل جو آپ کے سامنے آتے ہیں ان سے آپ نے کیسے نمٹنا ہے اور دوسری یہ بات بتاتے ہیں آنے والے وقت میں اگری کلٹر کا اور کسان کا انحصار دو چیزوں پر ہے ایک بائیو ٹیکنالوجی جس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر بھی ہمارے سائزدان باہر لے کر آئیں اور دوسرا جو ہے ایفیشنٹ میکنائزیشن جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کی فسر ٹائم پر لائے جتنی جلدی ہو سکے بہتر طریقے سے اس کی ہاریویسٹ ہو اور اس میں پوسٹ ہاریویسٹ لاز کم سے کم ہو تو میں ریلکم کرتا ہوں جناب آسیف صندو صاحب کو آسیف صاحب آپ پہلے بھی تشریف لائے ہیں اور آپ نے میرے کسان بھائجوں کو بتایا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ پانچ پندرہ پچیس کا فارمولا تو وہ تو لوگوں نے سن لیا اب اس وقت میرے کسان بھائیوں کو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ستر پی اتر فیصد کے قریب مجھے لوگ لگا چکے ہیں جو باقی جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو ایک تو ہم نے اپنے کسان بھائیوں کو بتانا ہے کہ این امکان یہ ہے کہ یہ مجھے کی فصل آپ کے ان تمام خساروں کو پورا کر دے جو مکعی میں اور گندوں میں آئے ہیں لہذا آپ کو اپنے ہمت ہارنے نہیں چاہیے اب دوسری بات یہ ہے کہ چار ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے کسانوں کو عام طور پر پیش آتے ہیں پہلا مسئلہ ہے جڑی بوٹیوں کا کہ جڑی بوٹی ہیں ہماری بیدوار کا پچیس فیصد عصہ وہ لے جاتے ہیں اس سے کس طرح جان چھوڑائی جائے نمبر دو یہ ٹوکا لیف آپرٹیز کو کہتے ہیں اس کا اٹیک بھی اکثر اپیشتر دیکھنے میں آتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی فنگس کا اگر کوئی اٹیک ہو تو ہم نے اس سے کس طریقے سے نمٹنا ہے تو یہ ٹین چیزوں کے بعد چوتری چیز میں چاہوں گا کہ آپ جلدی جلدی اپنے جو فارمولے ہیں وہ بھی دورہ دیں اس لیے کہ ہماری آداز کمدور ہے تو لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی تھی اور اب بھی سن رہا ہے لیکن اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ان تین مسائل سے جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے تو ویلکم دینا تینکیو سر فرسٹ و فال تو بہت شکریہ کہ ہم نے دوبارہ ایک رائس کا بھی جو پیک ٹائم چل رہا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ آلموسٹ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہمارے جو فارمرز ہیں وہ اپنی جو ہے ٹرانس پلانٹنگ کو مکمل کر چکے ہیں ریمیننگ جو ٹرٹی پرسنٹ ہے وہ ابھی ٹرانس پلانٹنگ چل رہی ہے تو سر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ ہمت مردہ اور مدد خدا سر آپ نے جو مثال دی میننک والی جو سنتا نہیں تھا اس نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے موٹیویٹ کرنے کیا جا رہا ہے اس نے کوشش کی اور اس کوئے سے باہر نکل آیا بلکل اسی طرح آج کل بڑا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے فارمرز کو اور ایک نظم جو ہے وہ پنجابی میں بنا کے اور ایسے چٹکلا وہ آج کل سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ہے کہ تیری سپر منجی جٹھا پنجی سوچے جانی تو ماذا اب اس طرح کی آج کل جو ہے وہ چل رہی ہیں باتیں برحال آپ نے ان کو پازٹیو لینا ہے اور ان باتوں کو اپنی اپنی انرجی کو بڑھانے کیلئے استعمال کرنا اور اپنی پیداوار کو ٹارگٹ کر کے آپ نے ساری پریکٹسیز کو برپور انداز میں کرنا ہے اور آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے اچھی پیداوار آپ لیں گے تو اگر ریٹ کم زیادہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری جو ہماری جو اچھی اور برپور پیداوار ہوگی وہ ساری چیزوں کو کمپنسیٹ کر دے گی تو ہم نے بار آج ذکر کیا پانچ پندرہ پچیس کا پانچ پندرہ پچیس ہمارے کسانوں کو ضرور یاد ہوگا کہ انہوں نے اس طرح ہی اپنی فرٹیگیشن کو لے کے چل رہے ہوں گے اور پہلا جو کام تھا سیڈ سیلیکشن کا وہ بھی آپ کر چکے پانچ پندرہ پچیس کو بھی کچھ نے کر لیا ہوگا کچھ اس میں سے گزر رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہم نے پچیس پچاس کا ذکر کیا تھا جس پہ آپ نے ان پی کے اور سرگاہب کو شامل کر کے آپ نے اس پہ سپریگ کرنا تھا وہ ساری چیزیں تو اس میں چل رہی ہوں گی آج ہم نے جو مین چار مسائل جس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اپنے فارمرز کے لیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں رائس میں اور اس کے ساتھ جو ہمارے کیڑے مکوڑے اس میں شامل ہوتے ہیں جس میں پتل پیٹ سونڈی ہے تنے کی سونڈی ہے لیف آپ پر ہے جس کو آپ جو ہے وہ ٹوکا ہمارے فارمرز کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نسارے اور بوٹنگ کے بعد فنگس کا جو اٹیک ہے وہ بھی بڑا اس میں جو ہے رائس میں اس کا بڑا رول اور سمجھ لیں کہ اس کو ہمیں الیمینیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو سب سے مین ہمارا ٹارگٹ ہے ان ساری چیزوں کو کرنے کے بعد کہ ہماری برپور پیداوار تو اس پہ آز جہاں ہم جو ہے وہ دوبارہ ایک کمپریینسیو اور ڈیٹین بات کرنا چاہیں گے پہنے تو یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ نے ٹرانس پلانٹنگ کی تو آپ پری مرجنس کا چڑکاؤ ضرور کر دیا ہوگا تاکہ ہماری جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگے ہی نہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ ہم اپنی جڑی بوٹیوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں بڑا سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جیسے ٹرانس پلانٹنگ کریں اس میں آپ اپنا پری مرجنس کا چڑکاؤ کر دیں ایسی دوائی جو جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ پورا مہینہ جو آپ کا پہلا منت ہے رائس ٹرانس پلانٹنگ کے بعد اس میں پانی کھڑا رکھیں تاکہ جڑی بوٹیاں نہ اگ سکیں اور بڑا بہترین جو طریقہ ہے جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ ازولہ جو ہے اس کو آپ اپنی رائس کی فصل میں اگر کاش کر لیں اس کے ساتھ ہی تو اسی پانی میں بہت کم پانی میں آپ کا وہ ازولہ جو ہے وہ اوپر جو اس کی تیہ ہے وہ آپ کی جڑی بوٹیوں کو اگنے سے روکے گی یہ بڑا ایک آرگینک میتڈ ہے جس سے میں نے بہنے بھی بات کی کہ ازولہ جو ہے وہ آپ کی لینڈ میں نائٹروجن فکس کرے گا جس سے آپ کی یوریا کی خپت بھی کام ہوگی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ بھی نہیں اگ سکیں گی اور اس سے آپ جو ہے وہ باقی جڑی بوٹیوں کے سپرے ان کا خرچہ اور باقی محال کو انودہ کرنے سے اور اس چیزوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور وہی ازولہ اس کو آپ اپنے چارے میں اپنے یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ کی زمین میں ہی وہ ایز ایج بائیو فرٹلائزر جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے اور آپ کی ذرخیزی اس سے بڑھتی ہے چوتھا جو پھر آخری اور پنجابی میں کہتے ہیں ہاریا نیا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پھر جو ہے پوسٹ ایمرجنس اگر آپ کے پاس پہلے تین کام کرنے کا وقت نہیں تھا آپ اس کو نہیں کر سکے تو ابھی آپ نے کیونکہ پچیس سے تیس پرسنٹ جو پرڈکشن کا زیا ہے اس کو آپ نے بچانا ہے اور اس پرڈکشن کو اس پیداوار کو اپنی انکم میں اپنے پرافٹ میں شامل کرنا ہے تو ہر صورت آپ نے جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا تدارک کرنا ہے تو پھر آخری نیا یہ ہے آخری طریقہ کر یہ ہے کہ آپ پھر پوسٹ ایمرجنس جو جڑی بوٹیوں کو مارنے کے عدویات ہیں ان کو آپ استعمال کریں تو نارملی میں تو پہلے ذکر کرنا چاہوں گا رائس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان میں جو ٹاپ آف دی لسٹ ہے اور جو ایسا جو نصور ہے ہماری رائس کی فصل کو لے کے وہ گوڑا گاس ہے اس کا توڑ بھی ابھی آ چکا ہے بلکل اس کا تدارک مجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ذکر کروں تو سوانک ہے ڈیلا ہے ٹڈن ہے مدانہ گاس ہے اور بھی بے شمار جڑی بوٹیاں رائس میں ہیں جن کو ایک ہی سپرے کے ساتھ ایک ہی کیمیکل کمبینیشن کے ساتھ ہم ان کو موت کے گاٹ اتار سکتے ہیں تو گوڑا گاس اس کے لئے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک کمبینیشن کیمیکل کا جو مارکیٹ میں ابھی موجود ہے وہ میٹا می فاپ اور اس کے ساتھ سائی ہیلو فاپ یہ دو طرح کے کیمیکل ملا کے مختلف کمپنیز نے اپنے پروڈکٹ مارکیٹ میں لانچ کیے ہیں جس میں ہیل سی ایم ہیں بائی سن کراپ اور اس طرح کے اور بھی مختلف کمپنیز کے عدویات موجود ہیں جن میں سائی ہیلو فاپ اور میٹا می فاپ موجود ہیں وہ گوڑا گاس کا بہترین علاج ہے اس کی موت کے لئے آپ اس کو استعمال کر کے مرد استعمال کا جو وقت ہے وہ ارلی ہونا چاہیے تاکہ جب وہ سٹارٹنگ پہ ہے جب دو سے تین لیو یا اٹموسٹ چار پتے پہ اس جڑی بوٹی کو آپ نے ضرور ختم کرنا ہے اس کے بعد وہ ذرا طاقتور ہو جاتی ہے اور پھر جو زہر کا اثر ہے اس عدویات کا اس سپریہ کا اثر ہے وہ قدرے کم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے پورے ٹائم پہ اور بلکہ میں تو کہوں گا بیفور ٹائم اس کو آپ نے سپریہ کرنا ہے تاکہ وہ ختم ہو سکے اس کے بعد جو میں ذکر کیا ٹڈن سوانک اور ڈیلا جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ہم نے بسپائر بک سوڈیم اور بینسن فوران میتھائل کی بات کی تھی وہ کیمیکل اس کا بہترین علاج ہے اس سے آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ ونیسٹا اور اس طرح کے اور پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں بڑ میدانے کو لے کے تھوڑا فارمرز کے لیے ہے اس کی مقدار قدرے کم ہے وہ کم اس میں شامل ہوتا ہے اس کو آپ روٹ کر سکتے ہیں ویسی آپ نکال سکتے ہیں اس کی جو جڑی بوٹی ہے اس کو تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو اس طرح سے آپ گوڑا گاز اور باقی جڑی بوٹیوں وہ اپنی رائز کی فصل سے ختم کر سکتے ہیں جو صاحب آپ نے بہت پیارے طریقے سے بتایا ہے کہ پہلی جو چیز جو مجھے بہت جاتا پسند ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پری امرزن آپ نے ہر بیسائیڈ استعمال کرنی ہے جو ہی آپ نے ٹرانس پیلانٹ کیا آپ نے اس کو استعمال کیا اور آپ نے اس کیمیکل کا نام بھی بتایا دوسری بڑی پیاری بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے ایز ای فارمر وہ یہ ہے کہ اگر ان مہینے تک میں پانی کو رکھوں اس پانی کی موجود کی میں جڑی بوٹیوں کو ہوگا وہ زیادہ کم ہویا تھا اور تیسری چیز جو اپنے سب سے پیاری کہی ہے جسے کہتے ہیں ہنگ لانگینا پیٹھڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے اور وہ ویٹرے یونیورسٹی والے ڈاکٹر احمر صاحب ان کا ٹیلی فون نبر نیچے چل رہا ہوگا وہ اناکولوں فیری دیتے ہیں اور اس کا میریفیٹی ہوگا کہ ایک تو جڑی بوٹیوں کا صفائیہ ہو جائے گا آپ کے جانوروں کو پروٹین یہ جانوروں والے جانتے ہیں کہ پروٹین کا کیا مطلب ہے اور سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ پروٹین ہے یعنی وہ بھی ملے گی اور اگر آپ وہ نہیں لینا چاہتے تو بائیو فرٹیلائزر مفت کا آپ کو ملے گا اور آنے والے وقت میں برسات کے اندر اس کی گروت بھی زیادہ ہوگی اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بتایا ہے کہ مدھانے کے اوپر بجانہ گراز وہ کچھ کنٹول ہو جاتا ہے کچھ کنٹول نہیں ہوتا تو جہاں آپ نے باقی تمام کو کنٹول کر لیا ہے اور ایک رہ گئی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر اس کو آپ ہاتھوں سے باہر نہ نکال دیں اب مجھے بتائیے گا کہ اس کی زندگی کے اندر رائز کی زندگی میں عام طور پر کون کون سے کیڑوں کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے بلکل صرف ہم نے جڑی پوٹیوں کی بات کی اور ان کا ہم نے تدارک بھی بتایا کہ اس میں آپ کون سے کیمیکل استعمال کر کے آپ ان کا تدارک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں انسیکٹس کی کہ اس میں کون کون سے جو کیڑے ہیں رائز میں وہ ہمیں ہماری فصل کو جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں اس میں جو ہے وہ پتل پیٹ سنڈی ہے تنے کی سنڈی ہے اور اس کے بعد اوپر لیف اوپر یا جسے ہم نارملی ٹوکا کہتے ہیں تو یہ جو ہے کیڑے ہماری رائز کی فصل پہ آتے ہیں اور ان کا ان کا حل جو ہے وہ بڑا ایک مشہور زمانہ ایک پروڈکٹ ہے لیمڈا اور اس کو آپ یا بائی فین ترین آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بھی بائی فین ترین کے مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ مختلف برینڈز کے مارکیٹ میں موجود ہیں بٹ اس کو آپ نے جو ہے وہ میں نے بات کی کہ پوری طرح نوٹس کرنا ہے کہ پتل پیٹ سنڈی کیونکہ آج کل جس طرح موسم ہے حبز اور اس طرح کے موسم میں نارملی یہ زیادہ آٹیک کرتے ہیں پتل پیٹ سنڈی اور تنے کی سنڈی بھی اور اس پہ آپ نے جو ہم نے پانچ پندرہ پچیس کا ذکر کیا تھا اس میں ضرور آپ نے مونومی ہائپو یا کارڈیپ کا استعمال کیا ہوگا اسی بریک اپ کے ساتھ اسی ٹائم پہ تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے تنے کی سنڈی اور ایون کے پتل پیٹ سنڈی بھی اور کیونکہ وہ بھی انسیکٹی سائیڈ ہی ہے اور آپ کا انلیف آپر بھی کنٹرول ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس کے باوجود بھی آپ کے رائس کی فصل پہ دوبارہ پتل پیٹ سنڈی یا گراس گراس آپر یا انلیف آپر یا اس کو آپ ٹوکا کہتے ہیں اس کا اٹیک ہو رہا ہے تو آپ لیمڈا یا بائی فین ترین کا سپری کریں تو اس سے آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا اچھا اب یہ مجھے بتائیے گا یہ آپ نے جو مسائل ہیں اس میں جڑی پوٹیوں کا کنٹرول ہم نے کر لیا جی سر رائٹ اس کے بعد انسیکس کا ہم نے کنٹرول کر لیا جی سر اب اگر مجھے بتائیے گا کہ کسی موقع کے اوپر مونجی کی اگر اچھی فصل ہو ایک تو بات یاد رکھیں کہ چور وہاں آئے گا جہاں مال ہوگا ملکل آسی خالی دھر میں چور نہیں آئے یہ ساری چیزیں اس جگہ پر آئیں گی جہاں فصل بہت اچھی ہوگی ملکل آسی تو مجھے عام طرح یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کوئی بیماری کا اٹیک جسے ہم فنگس کہتے ہیں جی جی وہ بھی کسی موقع پر کسی سیڈیج پر آتا ہے اور اگر آتا ہے تو اس کا حل کیا ہے ملکل سر اس میں کیونکہ یہ فصل جو ہے اس پر بہت زیادہ پانی اور ہائی مویسچر اور اس طرح کی چیزیں اور اس کو جب ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں ایون کہ اس وقت بھی اس پر افلا ٹاکسن اور فنگس کا اٹیک ہوتا ہے اس سے پہلے بھی نسارے پہ بھی بعض دفعہ ہمارے دانے کالے نسارے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ منجر نکلنا شروع ہوتا ہے جی جی سر بلکل منجر نکلنا شروع ہوتا ہے اور جب دانے بنوے ہوتے ہیں اس سٹینج میں بھی اور اس کے بعد بھی بعض دفعہ اس پہ جو ہے وہ فنگس اٹیک کرتی ہے اور دانے ہمارے کالے ہونا شروع جاتے ہیں تو اس پہ اس پہ آپ نے سارا کچھ بڑا اچھا کیا سیڈ سیلیکشن سے لے کے آپ نے پانچ پندرہ پچیس کو بھی آپ نے پورا کیا سپارٹیگیشن بھی کی جڑی پوٹیوں کا برپور تدارک بھی کیا آپ نے انسیکٹی سائیڈ کا بھی آپ نے پتہ پیٹ سنڈی ٹوکا اور تنے کی سلڈی سے بھی اپنی فصل کو بچا لیا اور ایک بلکل برپور فصل جب تیار ہونے پہ جاری تھی اور اس ٹائم فنگس کا اٹیک آیا فدانہ خاصتہ تو آپ کی ساری محنت کو لے ڈوبے گا اس کو آپ نے برپور نوٹس کرنا ہے اور اپنی فصل کو جو ہے وہ وزٹ کرتے رہنا ہے جیسے ہی آپ محسوس کریں کہ اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اس کی چمک اور اس کی رنگت بدل رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس پہ فنگس اٹیک کر رہی ہے اس کے لیے جو بہترین فنجی سائیڈ ہے ہمارے پاس وہ سلفر ہے آپ بلکل اسی وقت آپ اس کو پانی دینے کی پوزیشن میں ہے تو آپ اس کو فلڈ کر سکتے ہیں نارملی 3 کے جی آپ اس کے لیے 2 سے 3 کلو آپ جو ہے اس کو فلڈ کر دیں یا پھر اس کا سپریہ بھی موجود ہے مارکٹ میں تو سلفر آپ سپریہ کر دیں تو آپ کی آپ کی وہ فنجی سائیڈ کا کام کرے گا ایون کے فرٹلائزر کا بھی کام کرے گا آپ کے دانوں کو برپور بھرے گا موٹا کرے گا اور آپ کی فصل کو جو فنگس کا اٹیک ہے اس کو بھی وہ ختم کر دے گا کچھ میں بھی ایڈ کرتے ہیں جی سر پلیز دیکھیں یہ فنگس فصل مرے گی لیکن دو کام ضرور ہوں گے ایک تو جو اس کی چمک ہے دانے کی وہ ماند پڑ جائے گی اور جب مارکیٹ میں لے گے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں پر پور ریٹس نہیں ملے گا دوسری بات جو ہے وہ اس کا جو دانہ ہے وہ پورا نہیں مرے گا وہ پتلا ہو جائے گا ییس یعنی کہ کوالیٹی وائز اس کو پور بورا اثر پڑے گا یا تھا جو آپ نے پوری کوشش کی ہے آپ اس کو ہی جاری رکھیں اور چھوٹا سا یہ کام جو تھیری کلو گرام سلفر کا سپری یا آپ نے اس کے اندر بکیر دینا ہے فلڈ کر دیں فلڈ کر دیں تو یہ آپ ضرور کیجئے بلکل بلکل یہ ضرور ہے سندو صاحب میں آپ کا شکر بزارت مہوں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ میرے کسان بھائیوں کو بتایا ہے آپ نے اور میری بات کی تائید بھی کیا آپ نے کہ یہ جو ایک معال بنا ہوا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور بیڑا گھرک ہو گیا اور برباد ہو گیا اور جو ابھی تک قتل نہیں ہوا آئندہ جنروں میں قتل ہو جائے گا تو یہ آپ نے بڑا اچھا کیا کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں اور این ممکن ہے کہ یہ تمام خسارے آپ کے پورے کر دیں میں ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ پانچ پندرہ پچیس کا جو فارمولہ ہے اور آپ نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے کے مطابق پیتر فیصد جو کامیاب فارمرز تھے جی جی انہوں نے اس کو استعمال کیا تھا وہ جو آپ درد دوراتے ہیں بنکل سر میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو لاسٹ اور ویڈیشل جو ہم نے پروگرام کی ہے ان میں ذکر کیا تھا کہ پانچ پندرہ پچیس کے وقفے کے ساتھ آپ اپنی فرڈنگیشن کریں جس طرح ہمارے جو کسان تھے جنہوں نے اچھی پیداوار لی وہ اس فارمولے پہ عمل کرتے ہیں اس میں ہم نے پانچ دن پہ ایک یوریا ایک ڈی اے پی پندرہ دن پہ ہم نے ایک یوریا اور اس کے ساتھ زنگ اور پچیس دن پہ ہم نے کہا ایک یوریا اور اس کے ساتھ ایسو بی ایک آپ نے استعمال کر رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے پچیس پچاس پہ سرغاب کے حوالے سے بھی ذکر کیا جب اس کو کریں بٹ پچیس اور پچاس پہ آپ دانے دار زہر جو ہے جو تنہ کی سننی کے لیے انتہائی ضروری ہے اس کو بھی ڈالنا نہ بھولیں تو یہ تھا پانچ پندرہ پچیس اور پچیس پچاس کے حساب سے جو آپ کی خاد ڈالنے کی تقسیم تھی جس کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے یہ پندرہ پر آپ نے پتایا ہے کہ یوریا اور ساتھ میں پتایا ہے زنگ سلف ایٹ اب یہ زنگ سلف ایٹ مارکیٹ میں تونٹی سیون پرسنٹ بھی ہے 33% بھی ہے تو اگر زنگ سلف ایٹ میرے پاس 33% ہے تو مجھے کتنے کلو استعمال کرنا چاہیے یہ سر اگر آپ کو مارکیٹ میں ہمارے کسان کو 33% نارولی یا پنجاب میں 33% کا ہی کمپنیز جو ہے وہ سیل کرتی ہیں اس کنسنٹریشن میں ملتا ہے تو پھر آپ اس کو پانچ کلو اور اگر آپ وہ ٹونٹی سیون میں ملتا ہے تو آپ اس کو ایک ڈیٹ کے جی اسے بڑھا کے 6 کلو یا 7 کلو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس مقدار کے ساتھ آپ نے زنگ اس کو پندرہ دن یوریا کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے جزاکرن اسمبر آپ نے ہماری بڑے اچھے طریقے سیران وائف امائی ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ اگر میں آپ سے دو لائنوں میں پوچھوں میرے فارمرز کو اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے کون سی دو چیزوں پر عمل کرنا ہے تو آپ کے الفاظ میں وہ کون سی چیزیں سر جو رائس میں اور کوئی بھی فصل ہے اس میں جو ابھی دو چیزیں اور جن کا آنے والے دنوں میں آنے والے وقت میں بھی ہمیں ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اس میں اچھا سیڈ اور دوسری ہے ہماری میکنیزیشن یعنی سیڈ ٹکنالوجی اور میکنیزیشن جو ہیں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے پرڈکشن کے ساتھ اچھی پرڈکشن لینے کے لیے اچھی پیداوار لینے کے لیے اچھا بیج اور اچھی مشین آپ نے اپنے جو ساری پریکٹسز ہیں ان کو میکنائز طریقے سے کرنا ہے میں رائس کی بات کروں تو آپ نے جو اس کی پنیری کی منتقلی ہے اس کو مشین کے ساتھ کرنا ہے میکینیکل ٹرانسپلانٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ زیادہ پیداوار لے سکیں زیادہ پیداوار رائس میں تابعی ساتھ جب آپ نے زیادہ پودل لگائی ہوں گے جب آپ نے پورے پودل لگائی ہوں گے تو آپ زیادہ پیداوار اور اچھی پیداوار لے سکیں گے اور اس کے ٹرانسپلانٹر اور اس کے بعد آپ نے اپنی سپریے کے لیے جو مشین استعمال کی اس میں آپ نے کون سی نوزل اور کس طرح اس کو سپریے کیا اس کا عمل دخل اور اس کے ایٹ ڈی اینڈ جو آپ نے ہارویسٹر استعمال کیا اپنی کٹائی کے لیے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ہماری پرڈکشن میں ساری چیزیں کرنے کے بعد اچھی فصل تیار ہونے کے بعد اگر ایسی کٹارا مشین ایسی ناکس مشین آپ نے اپنی کٹائی کے لیے استعمال کی جس نے دس مندانے پہلی میں گرا دیئے تو نقصان کے ذمہ دار دیفینیلی آپ خود ہیں کہ آپ نے وہ مشین سلیکٹ کرنی ہے جو رائس کے لیے ہی بیند بنائی گئی ہے اور جو پوری طرح جو ہے وہ رائس کی فصل کو کاٹنے کے لیے تیار ہوئی ہے اچھا اپریٹر اچھی مشین اور میکنائز طریقے سے رائس کی ہارویسٹنگ اور ٹرانس پلانٹنگ انتہائی ضروری ہے تینکیو ویری مچ سندو صاحب میرے ناظرین کے لیے دو اعلانات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مشین خریدنی ہو اس سے ریلیٹڈ یا کھرائے بن لینے ہو تو نیچے آصف صندو صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہے اور اگر آپ پھر ہی میں آپ کو ایزولہ کا اناتولم چاہیے تو ڈاکٹر احمد صاحب کا ٹیلی فون چل رہا ہوگا تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام تک میں آپ سے یادت چاہوں گا بما علینا ازر بلا بلکی